نسیم زہرائی ٹیٹ کھول دی جائیں گی لیکن بیس نقاط ہیں جن کی بنیاد پر یہ اگریمنٹ ہوا ہے لیکن اس بیس جو نقاط کی اگریمنٹ ہوئی ہے اس سے پہلے جب پریزیڈنٹ صاحب گئے پنڈی میں شیخ رشید صاحب نے ایک فنکشن آرگنائز کیا تو سنیے کہ پریزیڈنٹ صاحب نے وہاں کیا بات کی تو پریزیڈنٹ صاحب نے وہاں خود ذکر کیا ناظرینوں نے کہا کہ ہمارا یہ عقیدہ اور ہماری روایت ہے اور جو مساجد ہیں وہ پورے پورے سال انتظار کرتے ہیں کہ زکاة ہوتی ہے پورا سلسلہ چلتا ہے اور بہرحال ایک اعتقاد اور ایمان کی اپنی بات ہے اور اس حوالے سے تو پریزیڈنٹ صاحب نے اس وقت یہ لگا کے ویسے ہی ذہن انہوں نے اپنا بنا لیا تھا کہ یہ جو مساجد ہیں یہ کھولی جائیں گی رمضان کے دوران اب یہ بیس جو نقاط ہیں جن کے بنیاد پر یہ کھولنے کا تیہ کیا گیا ہے کس حد تک یہ بیس نقاط پر عمل پیرا ہو سکیں گے مساجد کی انتظامیہ یا نہیں کیونکہ بہت سے سوال ہیں اور ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ناظرین منسٹر آف ریلیجس فیض نور الحق قادری صاحب بہت شکریہ قادری صاحب آپ نے ہمیں جوائن کیا بڑی آپ کی مہربانی تو قادری صاحب اس سے شروع کرتے ہیں یہ کہ آپ نے آج جب پرائیم منسٹر ملے تو اس کے بعد آپ نے پریس کانفرنس میں بڑی کلیلی یہ کہا کہ یہ حکومت کی سواب دی دی ہے کہ اس کو ریویو کرتے رہے اگر صورتحال کوئی بگڑی تو یہ بتائیے کہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک ہی سوال ہے حالانکہ ظاہر ہے عبادت کرنا اور رمضان میں خاص طور پر یہ تو ہر مسلمان اس مہینے کا انتظار کرتا ہے تو لیکن یہ کہ یہ پچھلے دو دنوں میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو وبا ہے اس نے ذرا زور پکڑا ہے پاکستان میں نمبرز بڑے ہیں منسٹر صاحب اور ساتھ اموات بھی بڑی ہیں کیسز بھی بڑے ہیں اور اموات بھی بڑی ہیں تو اس صورت میں جبکہ مسلمان ممالک میں کسی بھی آپ ملک کا نام لیں سعودی عربیہ لیں ایجپ لیں مروکو لیں الڈیریا لیں بنگلہ دیش لیں ایران لیں سب لیں ہر ایک نے یہ تیہ کیا کہ رمضان میں لوگوں سے کہا جائے گا کہ این رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور اللہ کا حکم کے جان جو ہے وہ میری امانت ہے اس کا خیال رکھنا ہے کہ گھروں میں عبادت کریں تو ہم نے آپ نے کیوں محسوس کیا کہ پاکستان کو فرق طریقے سے بڑھنا چاہیے آگئے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ نصیم زہرہ صاحب کا مجھے ادھر بلانے کا اور اپنے پروگرام میں شرکت کرانے کا ان ساری پہلوں کو جس کی طرف آپ اشارہ فرما چکی ہے اور اس میں یہ بھی واقعی پچھلے دو دن سے کیسز بھی مسلسل بڑھتے جا رہے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ ابھی اس کا پلاو اور بھی ہوگا کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ حکومت ان چیزوں سے غافل ہے اور اس کو واش نہیں کرے گی یا اوزور نہیں کرے گی حکومت اپنی ان ذمہ داریوں کے احساس کے ساتھ تمام تر صورتحال کو بڑی انشاءاللہ تعالی باریکی سے دیکھ کر آگے اگر ہم نے کوئی اجازت دی ہے اور کوئی فیصلہ کیا ہے تو اس میں بھی چاروں صوبائی حکومتوں کی مشاورت کے ساتھ آہ وفاقی وزارت صحت کی مشاورت کے ساتھ آئی سی ٹی گلگت بلتستان آزاد کشمیر کی حکومت کی مشاورت ہمارے ساتھ شامل حال رہی اس میں اور ایک مشروط آہ کچھ ایسو پیس کے ساتھ جو کہ آہ ڈبلیو اچو اور صحت کی ماہرین کے جو سٹینڈرز میار اور فروٹوکولز ہے اس کے اینے مطابق ہے ہم نے اجازت آہ دی ہے آہ مراکو ایران آہ مصر آہ سعودی عرب قویت قطر بہرین آہ وہ ساری ہر ملک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے اپنے آہ ماروزی حالات کو مد نظر رکھے وہ فیصلہ کرتے ہیں آہ ہمارا خیال یہ تھا کہ اگر علماء اکرام کو اعتماد میں لیا جائے اور ان کو اعتماد میں لے کر ہم قدم با قدم آگے بڑھے اور چلے آہ تو اس میں ہمارے لیے بھی اور علماء کے لیے بھی آہ 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 آ آسانی رہی گی آہ گزشتہ آہ کچھ جمعہ کے نمازوں کے موقع پر آہ آہ ایسی صورت حالتی کے آہ آہ اعمہ اور علماء سے زیادہ جو مساجد کی مقتدی ہیں نماز کے لیے آنے والوں ان کا اتنا پریشر رہا کہ پھر مسجد بند رہی تو انہوں نے باہر فٹپات پر اور روڈ پہ کڑے ہو کر صفیں باندھ کر جماعت پڑ لی یہاں کے لوگوں کا پاکستانیوں کا بطور خاص جو مذہب سے مسجد سے پھر بطور خاص رمضان المبارک میں ایک جو قیفیت اور حالت ہوتی ہے بہت زیادہ جذباتی قسم کا اور اس میں والہانہ پر بہت زیادہ ہوتا ہے تو ہم ان ایسو پیس کے ساتھ ایک مشروط طور پر حکومت نے اجازت دے کہ اگر خدا نہ خواستہ کرونا وائرسز کے پوزیٹیو کیسز بہت بڑھتے ہیں اور لگتا ہے کہ اب اس فیصلے کو نظر سانی کرنا پڑے گا یا ایسو پیس پر جذبی طور پر یا مکمل طور پر یا بعض ایریاز میں یا پورے ملک میں عمل نہیں کیا جاتا تو حکومت کے پاس یہ اختیار ہے کہ اس فیصلے پر بھی نظر سانی کرے اور دوبارہ نئے سرے سے دیکھے کہ کیا کرنا چاہیے جی یہ بتائی گا منصب کے جمعہ کا جیسے آپ نے فرمایا کہ ایک جمعہ اجازت بھی دی گئی ایک جمعہ منع بھی کیا گیا اور یہاں لال مسجد میں ہم نے دیکھا کہ نماز باقاعدہ پڑھی گئی پھر آپ نے بھی یقیناً تصویر دیکھی ہوگی کہ وہ بندوق تانے میں ایک صاحب کھڑے تھے اور باقی لوگ نماز پڑھ رہے تھے تو یہ صورتحال کو کس طریقے سے ایوائیڈ کیا جائے گا کس طریقے سے دیکھا جائے گا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں اس پر عمل ہو اور پھر جو یہ نہ ہو کہ خدا نہ خواستہ مساجد میں جس طریقے سے یہ ایک صاحب کھڑے تھے جن کی تصویر بھی موجود ہے سب سوشل میڈیا پہ لیکن کوئی ایکشن نہیں لیا گیا تو یہ صورتحال کو کس طریقے سے منصب ایوائیڈ کیا جائے گا یہ اس کا ایک رخ ہے دوسرا رخ یہ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ پورا ملک لال مسجد بنتا اور ہر کہیں پہ کوئی پیرا دینے والا ہوتا اور ہمارے جو پیرا دینے والے سیکورٹی فورسز ہیں لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں اور ان کا کوئی ان کے ساتھ ایک چپ کلش ہوتا رمضان مبارک کی ان پرنو اور بابرکت لمحات میں خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اور پھر جو ہماری سیکورٹی فورسز کی اور کرونا وائرس کے حوالے سے ذمہ داریاں ہیں چلنجز ہیں ان کے ساتھ ساتھ یہ ایک بہت بڑی چلنج بن جاتی تو ایک ذمہ داری حکومت سمجھتی تھی کہ علماء پہ ہم ڈال لے کہ کس حد تک اپنی ذمہ داری وہ پوری کرتے ہیں اور وہ اپنے ذمہ داری اگر پوری نہیں کرتی ہے تو پھر ریاست نے اپنی ذمہ داری خود اٹھانی ہے ریاست وہ ذمہ داری ضرور اٹھائے گی جی اچھا دوسرا یہ کہ کچھ لوگوں نے ذکر بھی کیا کہ لاہور میں کچھ کرتا دھرتا لوگ تھے انہوں نے ہم سے کہا کہ وہاں جیسے مارڈل ڈاؤن کی مساجد میں لوگوں نے میٹنگ کیا اور پھر انہوں نے کہا کہ جو انتظامیات تھی انہوں نے کہا کہ کس طریقے سے ہم یہ تیہ کریں گے کہ کون آئے کون نہ جائے کیونکہ اگر سوشل ڈسٹنسنگ کریں گے تو جو مسجد کا ایک چوتھائی جو ہے یعنی کہ اگر اتنی گنجائش ہے کہ سو لوگ آ سکے تو اس صورت میں تو پچیس آ پائیں گے تو وہ بھی پریشر ہوگا منسل صاحب یہ آپ لوگوں نے سوچا کہ کون کس کو روکے گا اور کیسے روکے گا تو یہ کئی مسئلہ ویسے ہی تو نہیں بن جائے گا خدا نخواستہ جی اس پر مدد درامت کے لیے ہم نے جو گزارش کی ہے علماء اکرام سے اور وہ یہ ہے کہ ہر مسجد کی عموماً ایک انتظامی کومیٹی ہوتی ہے اگر کہیں پہ نہیں ہے تو وہ ایک انتظامی کومیٹی اس حوالے سے بنائیں اور وہ کومیٹی وہاں کے ظل انتظامیہ یا تحصیل انتظامیہ یا لوکل جو بھی حکومتی مشنری ہے اس کے ساتھ ان کا ایک رابطہ رہے اور اس کے حوالے سے جو سوشل ڈسٹنس ہے باقی جو اس اوپیز ہے اس پر عمل درامت کو یقینی بنانے کے لیے سوچیں اور کام کریں اور یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ اگر کہیں پہ ایک ایک سو لوگوں کی گنجائش ہے تو اس اوپیز کے ساتھ تو پچیس بھی مشکل رہیں گے لیکن اگر پچاس عمر سے زائد لوگ اور بچے اور بیمار یا جس کے پاس نزلہ زکاہ امکانسی اس طرح کی علامات ہے یا شگر ڈڈ پریشر دل کے اور بیماریوں میں مبتلا ہے وہ مستثنہ کر کے گھروں پہ پڑے تو پھر یہی صحتمند لوگ اور اٹارہ سال سے زائد اور پچاس سال سے کم عمر کے لوگ گی رہ جاتے ہیں آج میں آپ کو بتاؤں نسیم زارہ صاحبہ کہ آج مفتی منی بروان صاحب نے کہا کہ میں پچاس سال سے جہاں پہ جمعہ پڑھاتا ہوں تو میں چونکہ ہم نے ایسو پیز میں لکھا ہے کہ پچاس سال سے زائد عمر کا کوئی نہیں آئے گا تو میں خود نمل کروں گا اور میں نہیں آوں گا مفتی تکیو عثمانی صاحب نے کہا کہ میں جدر سے ایک لمبے عرصے سے جماعت پڑھا رہا ہوں اور جہاں پہ جمعہ کو بھی میں جاتا ہوں جب تک کرونا وائرس کا یہ وبا ایک طرف نہیں ہوتا تو میں اپنی مسجد میں جماعت کیلئے جمعہ کیلئے تراویر کیلئے نہیں آوں گا تو اگر اسی طرح کوئی ذمہ داری کا مظاہرہ کرے مشکل بھی ہے لیکن ناممکن نہیں ہے اس پر عمل درامت کیا جا سکتا ہے میرے خیال میں اس کو بے شک مشکل ہے ناممکن نہیں ہے ہم بریک لیتے ہیں پھر منصف پس آئیں گے ناظرین اور گفتگو کو جاری رکھیں گے اس اہم معاملے پر stay with us ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ منصف ریلیجس افیز نور اللہ قادری صاحب تشریف رکھتے ہیں قادری صاحب ابھی آپ فرما رہے تھے یہ بڑی اچھی بات ہے آپ نے کہا کچھ علماء حضرات نے فرمایا کہ وہ نہیں جائیں گے عمر کا تقاضی یا جو اور مسئلے ہیں اور یعنی کہ 20 پوائنٹس پر وہ کہہ رہے ہیں عمل درامت کریں گے طریقہ کار کیا بنایا ہے کہ جی ہر مسجد پہ کوئی administration کے لوگ موجود ہوں گے یا آپ جو علماء حضرات ہیں انہی پر انحصار کر رہے ہیں وہی مانیٹر کریں گے جی اصل میں زیادہ انحصار تو علماء کرام پہ آئے گا ہر قسم کی ذمہ داری علماء کرام پہ آئے گی اور ہم نے ان پہ یہ بھی واضح کر دیا ہے اور پرامنسٹر صاحب نے آج بڑے واشگاف الفاظ میں ان کو کہہ دیا ہے کہ حکومت پر تو کرٹسزم اور تنقید ہمیشہ سے اچھے اقدام کرے تو بھی ہوتی ہے برے اقدام کرے تو بھی ہوتی ہے اچھے نتائج تو بھی ہوتی ہے برے نتائج جائے تو بھی ہوتی ہے لیکن پرامنسٹر صاحب نے ان کو کہا کہ مجھے خدشہ ہے کہ اگر کچھ کرونا وائرسز کے پلاو میں اضافہ ہوتا ہے یا بے قابو ہو جاتا ہے تو یہ الزام ضرور علماء پہ آئے گا ائمہ پہ آئے گا اور مساجد پہ جس طرح ایک بحث شروع ہو گیا تاکہ تبلیغی جماعت ذمہ دار ہے ظاہرین ذمہ دار ہے اور یہ نہ ختم ہونے والی بحث ہے جو کہ ہر ایک قسمیں پڑ گیا تو پرامنسٹر صاحب نے ان کو یہی کہا کہ پھر یہ ذمہ داری آپ پہ بھی آئے گی کہ خدا نہ خاصتہ مسجد یا اسرار جو کہ ایک زد یا اسرار تھا مساجد کو کلی رکھنے کا تراویح کے لیے اور پنج وقتہ نمازوں کے لیے ایسا نہ ہو کہ مساجد کا ایک تقدس احترام ہے مساجد کو ذمہ دار سمجھا گیا تمہیں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ ذمہ داری تو علماء کرام کی ہے آئمہ کی ہے اور جو لیڈنگ رول والے اس دن ہمارے ساتھ جنسی میں تقریباً ستر ایسی لوگ بہت بڑا ان کا کردار بن سکتا ہے اگر وہ پوری مستعدی کے ساتھ متوجہ ہو اور ساتھ ساتھ حکومت بھی یقیناً بریوزمہ نہیں ہے زلی حکومتیں صوبائی حکومتیں اور وفاقی حکومت بھی ایک یونیفائیڈ پالیسی اگر دیتی ہے تو اس پر عمل درامت کے لیے بھی وفاقی حکومت کی ایک ذمہ داری بنتی ہے اچھا تو یہ اگر آپ نے خود ہی فرما دیا ظاہرین کی بات کی آپ نے اور تبریغی اجتماع کی بات کی یہ تو آپ اگری کریں گے منصف صاحب کہ یہ تو کوئی مطلب ہر ایک کی جان اپنے مذہب پر نصار اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لیکن سوال یہ تو نہیں کوئی کسی نے یہ تو نہیں کہا کہ کی وجہ لیکن یہ بات تو حقیقت ہے اس سے تو کوئی مطلب جب لوگ آئے جس طریقے سے کورنٹین ہینڈل ہوا وہ مسئلہ ہوا اس کے بعد آپ کو معلوم ہے منصف صاحب کہ پوری یہ ڈیبیٹ ہوئی کچھ لوگوں نے اس پہ ہم بھی ان میں سے تھے ہم نے کہا کہ تبلیغی اجتماع سے خطرات اس میں ہیں کرونا وائرس کے پھیلنے کے تو یہ تو کوئی خدا نہ خاص تھا جیسے میں نے کہا مذہب پر تو سب کی جان نسار ہو لیکن یہ تو حقیقت ہے کہ جو تبلیغی اجتماع کیونکہ جمع ہوئے لوگ یہ نہیں کہ کوئی مذہب کی بات کر رہے کیونکہ جمع ہوئے اجتماع ہوئے اس وجہ سے کل این آئی ایچ نے جو سامنے لے کے آئے ہیں فگرز این آئی ایچ کے فگرز میں کوٹ کری ہوں اس میں کوئی ڈھائی دو ہزار سات سو تبلیغی اجتماع کے حوالے سے کیسز ہیں اور جو تفتان سے لوگ آئے ان کے حوالے سے شاید کوئی سترہ سو یا آٹھ اٹھارہ سو ہیں تو یہ تو منصب آپ مانیں گے یہ تو ایک میڈیکل چیز ہے ایک حقیقت ہے اور آپ کو معلوم ہے اٹلی میں جو چرچ تھا جہاں لوگ جمع ہوئے اس چرچ میں سب لوگ سب لوگ نوے فیصد لوگ ایک چوٹے سے چرچ میں اللہ کو پیارے ہو گئے تو مطلب کہنے کا جدھر اجتماع ہوگا اگر ایک دکان کھل جائے گی اس میں سو بندہ کھڑا ہو جائے گا تو خدا نہ خاصتہ وہاں بھی خطر ہے تو آپ اس سے یہ مانیں گے کہ یہ بات تو میڈیکل بات ہے یہ کوئی خدا نہ خاصتہ مذہب کے حوالے سے تو نہیں کوئی بات کر رہا جی اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل آپ کے ساتھ میں بالکل اگری کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل اعتماد یقین اور توقل کے ساتھ ہمارا جو دین ہے تدال کا دین ہے میانا روی کا دین ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رحمتوں کے پیغمبر ہے آسانیوں کے پیغمبر ہے اور راحتوں کا دین ہے یہ بے شکر اور میرا یہ ہر جگہ میں کہتا ہوں مسجد کی اپنی اہمیت بجا اس کا احترام تقدس لیکن مسجد کے ساتھ اسے جو ساجد کی جو اہمیت ہے اسے بہت بڑھ کر ہے نماز میراج المومن کہا گیا دین کا سب سے اہم رکن ہے لیکن نمازی کی صحت اور مال و جان کی بھی تو کوئی اہمیت ہے اسے تو آپ صرف نظر نہیں کر سکتے اس بات کے ساتھ میں بالکل لگری کرتا ہوں رسک ضرور ہے اور بالکل فیصلہ ایک حد تک رسکی ہے لیکن اگر چونکہ کچھ حالات کی وجہ سے محروضی واقعات کی وجہ سے آپ کچھ چیزوں کو اجازت دیتے ہیں لاکڈاؤن میں نرمی کرتے ہیں ریکسیشن دیتے ہیں وہ ان حالات کو دیکھ کر آپ کرتے ہیں تو اس وجہ سے ان حالات میں جو پاکستان جس طریقے سے عمل پیرا ہے اور پھر پھر یہاں پہ جو ایک ہر چیز کو خدا نہ خواستہ حکومت کی کسی بھی اقدام کو فیصلے کو مغرب کے پالیسی یہودیوں کیا کیا نام دیے جاتے ہیں یہ تو غلط ہے یہ مولانا فضل و رحمان صاحب نے بھی آکے اس طرح کی باتیں کی تھی اس پر بھی یہ بات جو غلط ہے وہ تو غلط ہے سب اسلام پسند ہے سب مذہب سب کا اپنا اپنا جس جس کا مذہب ہے وہ ان کے حوالے سے تو ظاہر ہے احترام احترام منصر صاحب اور یقیناً آپ لوگوں نے ایک اچھی نیت سے دعا گو ہیں کہ خدا کرے کہ حالات نہ خدا کرے جس نیت سے آپ لوگوں نے کیا ہے کہ اللہ رحم کرے اور حالات بگڑے نہ اور بہتری کی طرف جائیں بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا ناظرین بریک لیتے ہیں بریک کے بعد آئیں گے اور شاید خاکان عباسی صاحب فارمر پرائم منسٹر پاکستان ہمارے ساتھ ہوں گے جنہوں نے بھی کچھ کہا کرونا وائرس کے حوالے سے تو ہم نے سوچا کہ ان سے بات کریں ان کی جو پالسی ہے ان کی پارٹی کی وہ کیا کہ رہے ہیں کیا یعنی ان کے پاس کوئی بہتر طریقہ ہے اس حوالے سے جو اتنی مشکل سیچویشن پورے ملک کو جس کا سامنے ملین کے سینئر لیڈر ہیں آج پارٹی کا موقف انہوں نے دیا کرونا وائرس کے حوالے سے بھی ان سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ ہمیں جوئن کرنے کا ہم یہ پوچھنا چاہ رہے تھے آپ سے کہ اگر پنجاب جاب کے فارمر چیف منسٹر اور پارٹی کے موجودہ شہباز شریف صاحب موجود ہوتے تو آپ نے کہا فرق نظر آتا لوگوں کو کہ پنجاب کو کس طرح سے مینج کیا جائے کرونا وائرس کے اس وقت جب وبا پھیلی ہے تو یہ بتائیے کہ کیا کرتے شہباز شریف صاحب جو موجودہ حکومت نہیں کر رہی لگ رہا وہ تو جو اس کے بس میں وہ سب کچھ کر رکھنا ہے اس کی کوئی پالیسی نہیں ہے آپ ایک شہر میں جائیں کچھ اور ہے دوسرے میں کچھ اور ہے دھئی علاقے میں کچھ اور ہے کیجی کا کرفیو لگا ہوا ہے بہت عجیب سے حالات ہیں اور کوئی حکومت کا کنٹرول نظر نہیں آتا کوئی حکومت نظر نہیں آتی سبطالوں میں بھی یہی حالات ہیں عام مریض کو دیکھ بال کرنے والا کوئی نہیں ہے جو کرونا کے پیشنٹ ہیں ان کا نہیں پتا کیسے ٹریٹمنٹ ہوگی پولیس آگے گرفتار کر لیتی ہے کسی کا ٹیسٹ پولیسٹی آ جائے ٹیسٹنگ کا پروسیجر نہیں پتا کس کا ٹیسٹ ہوگا کب ہوگا تو ایک عجیب سی گو گو کی کیفیت ہے اس پہ پولیسی کا ہونا بڑا ضروری تھا اور آج تین مہینے گزر چکے ہیں اور پولیسی کوئی نہیں بن سکی دیکھیں یہ تو آپ پوری دنیا میں دیکھ رہے ہیں وبا کو کس طرح سے ہنڈل کیا جا رہا رہے ہیں اور بیسکلی ٹرائل اور ایرر کے تحت لگتا جا رہے ہیں اور یہ بات درست کہہ رہے ہیں کہ کہ کھیں کرفیو ہے کھیں سیل کیا ہے کھیں تھوڑی سی دیوی ہے چھوٹ دیوی ہے لیکن یہ تو صورتحال دیکھ کہ کہ کوئی سڑکے بند ہے کھیں کھلی ہیں یہ تو بیماری ہے یہ زلے کی باؤنڈری دیکھتی یا شہر کی باؤنڈری دیکھتی یا صوبائی باؤنڈری دیکھتی یہ ہر ایک کو افیٹ کرتی ہے اور پوری دنیا نے جس طرح اس کو ہینڈل کی ہے ہم میں بھی اس طرح کرنا چاہیے کہ جب آپ کے انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہو آپ کو کنٹینمنٹ کرنی ہے یعنی آپ کو لاکڈاؤن کرنا ہے اس لاکڈاؤن کی سختی کتنی ہے یہ آپ کا فیصلہ ہے آپ جتنا سخت لاکڈاؤن کریں گے اتنی جلدی اس بیماری پر قابو پاس سکیں گے یہ بنیادی سی بات ہے وہ بدقسم تیسے حکومت کو سمجھ نہیں آتی اور اب جب ہمارا انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہے ہم بڑھ رہی ہیں اور ہم نے لاکڈاؤن کو ایز کرنے کا فیصلہ کیا اور یہ وہ لاکڈاؤن ہے جس کا ففاقی حکومت نے کبھی اناؤنس نہیں کیا خود ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو ہے کہ لاکڈاؤن سے روک تھام اس کی ہوتی ہے پھلاو کم ہوتا ہے لیکن یہ تمام جو ممالک کے نام لوگ سڑکوں پر نکلے ہیں کہ لاکڈاؤن کو آپ ایز کریں کیونکہ ہماری جو سنت کا مسئلہ ہے ہماری اقتصادیات کا مسئلہ ہے تو شاید خاک نوی صاحب یہ جنون ایشو نہیں ہے یعنی کہ آپ کو یاد وہ وہاں فیضاباد میں بند کرنے کی کوشش کی تھی وہاں کیا تفان کھڑا ہو گیا تھا وہ تو ایک چھوٹا سا علاقہ تھا پورے ملک کو کیا کیا جا سکتا ہے اس طرح سے بند حالان کہ آپ ریالسٹک دیکھیں اس میں کوئی درمیانہ راستہ نہیں ہے آپ کو لاکڈاؤن کرنا ہے آپ کتنی سختی کریں گے یہ آپ کا فیصلہ ہے آپ جتنی سختی زیادہ کریں گے اتنی جلدی اس پہ پائیں گے اس پہ کابو پائیں گے اگر آپ لاکڈاؤن آپ کا نرم ہوگا اس میں زیادہ جلدی ملے ہیں اور وہ اب لاکڈاؤن ختم کر رہے ہیں اب جرمنی کو دیکھ لیں سب سے کم انفیکشن ریٹ ہے اور اب وہ لاکڈاؤن کو ایز کر رہے ہیں تو ان کے تجربات سے فائدہ اٹھائیں یہ کوئی سیاسی تنقید نہیں ہے میں تو بنیادی سی بات کر رہا ہوں کہ جس ملک میں انفیکشن ریٹ بڑھ رہا ہو امواد بڑھ رہی ہو وہاں پر لاکڈاؤن ایز کرنے سے معاملہ اور خراب ہی ہوگا بہتر نہیں ہو سکتا اچھا یہ بتائیے کہ اقتصادی صورتحال پر نوٹ کی اکانومی کا کیا حال ہے لیکن جو تاجران ہیں جگہ جگہ ہم ان سے جب بات کرتے ہیں وہ پروگرامز میں آتے وہ سخت ناراض ہیں وہ کہتے جی کھولیں ہمارا سلسلہ بند کیا ہو ہے اتنے لوگ انیمپلوئیڈ ہو گئے ہیں اور کافی تنقید ادھر سے بھی ملتی ہے کہ کیوں آپ نے بند کیا ہو ہے اور دوسری بات آپ کو معلوم ہے کہ پروینچل گورنمنٹ تو اپنی پالیسی چلا رہے ہیں یعنی کے پی کے بھی کہہ رہے ہیں لوگ ڈاؤن کی ضرورت ہے اور کریں گے لوگ ڈاؤن پنجاب بھی کہہ رہے تو اور پھر اس سے آگے جائیں تو ڈسٹرک گورنمنٹ ہیں وہ اپنے اپنی صورتحال کو دیکھ کے چل رہی ہیں تو یہ شاید خاہ کانباسی صاحب اس وقت جی یہ بیماری ایک ہی ہے تو اس میں ایک ہی حل ہے یہ پہلے دن ہی وفاقی حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے تھا جس طرح انڈیا نے کیا یہ اب چوئس آپ کی ہے کہ کیا آپ زندگی کے معمول کے کاروبار ہیں ان کو اجازت دے کر عوام کو اس بیماری سے ایکسپوز کرنا چاہتے ہیں یا ان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں اور تھوڑی معاشی تکلیف اٹھا کر ان کو بچانا چاہتے ہیں یہ حکومت کے فیصلے ہیں یہی حکومت کے کام ہیں اب یہ حکومت نہ ہا کرتی ہے نہ نہ کرتی ہے سب سے بڑی مشکل یہ ہے یا تو اگر آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ ڈان کو لوگ ڈاؤن کا طریقہ متین کرنا ہوگا اور اس کے مطابق عمل کرنا ہوگا یہ نہیں ہو سکتا کہ جہاں پر کیسز جب پھیل جائیں تو پھر آپ لوگ ڈاؤن شروع کرنے اس لوگ ڈاؤن کو کوئی فائدہ نہیں ہے اسے صرف یہ ہوگا کہ اس علاقے کے لوگ دوسری جگہ نہیں جا سکیں گے اور اس معاملے کو پھیلا نہیں سکیں گے اس علاقے کے لوگوں میں تو شاید اس کا منفی اثرات ہوں تو یہ آج تک کوئی سٹریٹیجی کوئی پالسی حکومت ڈیولپ کرنے میں ناکام رہی ہے اور یہی سب سے بڑی اس وقت مجھے کم از کم تشویش ہے اس بات کی کہ اللہ نہ کرے کہ یہ معاملہ پھیلے لیکن ہمارے ویڈیاظم ہم خود کہہ رہے ہیں کہ مئی کا مہینہ بہت خراب ہوگا اگر ان کو خود یہ ان کو انفرمیشن ہے ان کو بتایا گیا ہے تو پھر وہ کس طرح لوگ ڈاون کو ایز کر کے لوگوں کو مزید ایکس پوز کرنا چاہتے ہیں ان معاملات سے تو بڑی ایک عجیب سی منطق آج کل یہاں پر حکومت پرائی منسٹر بھی کہہ رہے ہیں اور تمام جو چیف منسٹرز ہیں بل شمول جو پی ٹی آئی کے سب کہہ رہے ہیں کہ جی آپ اندر رہیں اور گھر سے باہر نہ نکلیں اور خطرات کو بار بار دھورا رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جو یعنی کنسٹرکشن انڈسٹری کھولنا اور جو تھوڑی بہت بزنسز کو کھولنے کی اجازت دیے خاکان عباسی صاحب اگر آپ ہوتے اس وقت تو آپ کہتے کہ بلکل کچھ نہ کھولو دیکھیں یہ سب جو آپ نے کھولنا ہے وہ حالات دیکھ کھولنا ہے میں نے پہلے کہا جب بھی لوگ ڈاؤن کریں گے اس کی یہ قیمت ہوگی مفت کوئی چیز نہیں ہوتی اب فیصلہ آپ کا ہے کہ آپ لوگوں کو ایکسپوز کرنا چاہتے اس بیماری کو اسے کیا اس بیماری کو پرولانگ کرنا چاہتے کیونکہ اگر آپ کھولیں گے تو معاملہ زیادہ بڑھ جائے گا اور زیادہ دیر تک اثر انداز ہوگا تو آج دنیا نے یہی فیصلہ کیا ہے آپ یہ آدھا میٹھا ہو آدھا کھٹا ہو یہ پوسیبل نہیں ہے ایک فیصلہ کر لیں تاکہ اس کے مطابق ہی مل چل سکے برہ اگر آپ کھولیں گے تو بیماری پھیلے گی رمضان شریف کے اندر اس کے پھیلنے کے بہت زیادہ امکانات ہیں تو یہ بڑا مشکل ابھی پاکستان میں ابتدا ماملہ یعنی یہ اگر آج دو ازار کیس ہیں تو یہ بیس ازار ہو جائیں گے ہفتوں میں اور لاکھوں میں چلے جائیں گے اس لیے یہ اس کو معمولی سنجیدگی سے دیا جائے معمولی بات نہیں ہے بے شک معمولی بات نہیں ناظرین بریک کے بعد واپس آئیں گے شاہد خواہ کانے بھائی سب سے جائے رکھیں گے سٹے ویڈ اس موسیقی ویلکم بیک ناظرین ہمارے ساتھ فارمر پرائم منسٹر پاکستان شاہد خواہ کانے بھائی سب موجود ہیں بات وہ کر رہے ہیں ان کی جو پارٹی کا موقف ہے کرونا وائرس کو کس طریقے سے اس کو مینج کیا جائے کرائیسس کو کیسے مینج کیا جائے شاہد خواہ کانے بھائی سب یہ بتائیے گا کہ آپ کے جو بہت سپورٹرز ہیں پی ایم ایل این کے جو بزنس کمیونٹی ہے تاجران وغیرہ تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ ان کو یہ رائے دیں گے کہ وہ اپنی بزنس نہ کھول لیں اپنا جو تجارت وغیرہ سب اس وقت روکیں اس کو دیکھیں میں تو دنیا کا تجربہ آپ کو بتا رہا ہوں تو اس میں یہ آخری لفظ نہیں ہم تو چاہتے ہیں حکومت کوئی پالیسی تو وہ آپ کے سامنے رکھے نا کہ حکومت کیا سوچ رہی ہے حکومت کے پاس کیا نمبرز ہیں حکومت کیا ایکسپیکٹ کر رہی ہے اس کے مطابق اس کی کیا سٹریٹیجی ہے اس طرح حکومت چلتی ہے یہ ادھر ادھر سے باتیں سن کے باتیں کچھ اور کرتے ہیں موقع پہ کچھ اور ہوتا ہے آپ یہ دیکھ لیں میں آپ حقیقت سے بتاتا ہوں جس دن پرائیم نے کہا کہ لاگ ڈاؤن نہیں کریں گے حکومت کی پالیسی نظر نہیں آتی ہم کوئی سیاسی تنقید نہیں کرنا چاہتے ہم تو چاہتے حکومت بتائیں قومی سیملی کا اجلاس بلا لیں وہاں بتائیں آپ کیا کرنا چاہتے یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے یہ پورے ملک مسئلہ ہے اچھا یہ بتائیے شاید صاحب ابھی جو بات ہو رہی تھی کہ لوگ ڈاؤن کی نیچر اب مثلا اجازت دے دی رمضان شریف میں کہ مساجد کھول دی جائیں تراوی کے لیے جایا جا سکتا ہے لیکن یہ کہ بیس وہ بنائے ہیں پوائنٹس ایس او پیز بنائے ہیں اس کے تحت یہ مساجد استعمال ہوں گی تو آپ کیا کرتے اگر ان کی جگہ ہوتے دیکھیں میں تو کنسنسس سے فیصلی ہوتے ہیں آپ سوائی کمتوں کو رکھتے آپ پوزیشن کو ساتھ رکھتے علماء سے بات کرتے دنیا کو دیکھتے اگر سعودی عرب میں عمرہ بند ہو سکتا ہے تو یقیناً یہاں بھی کچھ اتظامات تراوی کے جمعہ کی نماز کے عید کی نماز کے سب آپ کو کچھ اس کے انتظامات کرنے پڑیں گے اور اس میں گنجائش ہے کہ علماء سے مشورہ کر کے کوئی راستہ نکالا جائے ہمیں سب سے پہلے احتیاطی جو ترکیب ہیں جو احتیاط ہے وہ برتنی ہے اور یہ پورے ملک کے لوگوں کا مسئلہ ہے یہ چند افراد کی بات نہیں ہے یہی حکومت کا کام ہوتا ہے کہ عوام کی فلا کو بھی دیکھے عوام کی صحت کو بھی دیکھے اس کے مطابق فیصلے کریں جی بے شک اور میرے خیل ہے کہ انہوں نے علماء کی ساتھ تو پریزیڈنٹ نے بھی پرائیم منسٹر نے بھی بات چیت کر کے جیسے آپ نے کہا کہ کچھ انتظامات ہو سکتے ہیں تو انہوں نے یہی کیا ہے جو انتظامات کی ہیں کہ کس طریقے سے بیس پوائنٹس بنائے وہ بھی بڑا سوال ہے کہ بیس پوائنٹس پہ عمل ہو پائے گا یا نہیں تھوڑا چلتے ہیں اس ایشو پہ کرونا وائرس ہی کا بڑا ایشو ہے جس پہ آپ نے اپنا موقف دے دیا اب اگر دو تین باتیں کر لیں سیاست پہ سوہل وڑائیت ساب کو انٹرویو جو دیا شباز شریف صاحب نے انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے ہماری بھی بات ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ سے تو پھر کیا ہم سمجھیں کہ عبران خان صاحب کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی اور آپ لوگوں کی ڈیل نہیں ہو پائی کوشش آپ لوگوں کی بھی تھی کہ کوئی ڈیل ہو جاتی اکورڈنگ تو دی انٹرویو جو کہ انہوں نے دیا ہے شباز شریف صاحب نے جی میں نے وہ انٹرویو برا راستو نہیں پڑا مجھے کسی نے بھیجا تھا یہ بات کم از کم میری نالج میں نہیں ہے جو شباز صاحب نے کی ہے کہ کوئی بات ہو رہی تھی اسٹیبلشمنٹ سے الیکشن سے پہلے یہ اس بات کا جواب وہی دے سکیں گے کہ کیا بات ہوئی کس سے ہوئی کب ہوئی یہ کم از کم یہ بات میری نالج میں نہیں ہے اور ہو سکتا ہے کیونکہ سویل بڑائی صاحب ایک سٹیبلش جنرلسٹ ہیں انہوں نے کیا سنا کس طرح اس کو بیان کیا تو اس کی کلیریفکیشن یا سویل بڑائی صاحب دے پائیں گے یا شباز شریف صاحب دے پائیں گے کم از کم یہ بات میری نالج میں نہیں ہے ٹھیک ہے اچھا اور جی آپ کی نالج میں نہیں ہے آپ کی نالج میں نہیں ہے اچھا آخری سوال یہ بتائیے کہ اس وقت اگر ہم انٹریسٹ ٹریٹ کو دیکھ لیں جو تیل کی قیمت نیچے آگئی ہے اور جو کمپنسیشن پیکج وغیرہ دیا جا رہے ہیں بزنس کمیونٹی کو اس سب کو دیکھتے ہوئے دو ہزار بیس میں الیکشن تو نہیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے یعنی کہ لوگ تو ریلیٹیبلی میرا خیال ہے اس حال میں نہیں ہوں گے کہ باہر نکلیں سٹریٹ پروٹیس میں جائیں پی ایم ایل این کو سپورٹ کریں یا اپوزیشن کو تو اس سال میں تو الیکشنز کمپلیٹلی آؤٹ ہوئے نا دیکھیں بات الیکشنز کی نہیں ہے الیکشنز شاید آئے آج مسائل کا حل بھی نہیں ہے اور میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کہ میرے خیال میں الیکشنز مسائل کا حل نہیں ہے آپ کو پہلے گورننس مرڈل کو تیع کرنا ہوگا کہ ملک کے معاملات چلیں گے کیسے کیونکہ جو آج حالات ہیں جو انفلونسز ہے